ایک واقعہ ملتا ہے کہ ماں باپ بیٹھ کر یہ سوچنے لگیں کہ اپنے بیٹے کو کس طرح ترقی دیں بیٹے کو نیک کس طرح بنایں بیٹے کی نیکی کی طرف انہوں نے فکر کی تو کہتے ہیں کہ ماں نے کہا کہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ بچے کے ذہن میں اللہ کی طرف توجہ دلانے کی میں کوشش کروں گی کہتے ہیں کہ بچہ پہلے دن مدرسہ پڑھ کر آیا اور مدرسہ سے پڑھ کر آنے کے بعد کہا امی مجھے کھانا چاہیے تو ماں نے کھانے کو چھپا دیا اور بچے سے کہا کہ بیٹے مسلح بچھاؤ اللہ کے سامنے گرگڑاؤ اللہ ہی دینے والا ہے بچے نے اپنا نن نمنا ہاتھ پٹھایا اللہ سے کہا اللہ بھوک لگ رہی ہے اللہ مجھے کھانا دے دیجئے پس روتا رہا مانتا رہا پھر کہا امی میں نے دعا مانگ لی امی نے کہا کہ جاؤ تلاش کرو کہیں کھانا مل جائے گا تلاش کیا تو ایک جگہ کونے میں کھانا مل گیا اور وہ بڑے خوشی کے ساتھ کھانے لگا دوسرے دن بھی تیسرے دن بھی چوتھے دن بھی بچہ اسی طرح کرتا روزانہ دعائیں مانگتا ماں کی خواہش یہ تھی کہ بچے کے دماغ میں اس بات کو بٹھائیں بچے کے ذہن میں اس بات کو بٹھائیں بچے کے دماغ میں اس بات کو بٹھائیں کہ اللہ کی توجہ اللہ کا دھیان اللہ کی نگاہ اس بچے کے دماغ میں دان لے کی کوشش کی جا رہی تھی ایک دن یہ ہوا کہ بچہ کھیلنے کے لئے نکلا اے بچہ ماں کسی جگہ کام کے لئے نکلی اور وہاں کافی دیر ہو گئی گھر لوٹی نہیں پائی کافی دیر کے بعد اسے یاد آیا کہ بچے کا مدرسہ چھوٹ گیا ہوگا بچہ مدرسے سے گھر آیا ہوگا اور میں نے جو پلان بنایا تھا کوشش کی تھی کہ روزانہ میں کھانا بنا کر چھپا دیا کرتی تھی آج تو میں کھانا بنا کر چھپا نہیں سکی اور وہ بھول بھی گئی تھی اور یہ سوچنے لگی کہ اگر بچہ آیا ہوگا اور گھر میں آ کر اس نے روٹی تلاش کی ہوگی کھانا تلاش کیا ہوگا اس سے ملا نہ ہوگا تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا اور یہ سوچے گا کہ ماں ایسے کام کرتی ہوگی اور اس کا ذہن بدل جائے گا تو ماں دورتے دورتے سوچتے سوچتے آئی روتے روتے آئی کہ اللہ میری مدد فرما اللہ میری مدد فرما اللہ میری مدد فرما روتے روتے آئی جیسے ہی گھر میں آئی گھر میں آنا تھا کہ بچے کو سویا پایا بچے کے قریب آئی بوسا دینے لگی چومنے لگی چاٹنے لگی اور کہنے لگی بیٹے اوہ میرے لختے جگر میرے دل کے ٹکڑے اٹھ جا اور کہا کہ بیٹے تنہیں کھانا نہیں کھایا ہوگا تو کہا امی میں نے تو کھانا کھا لیا بھلے کیا بات ہے تو کہا کہ بات یہ ہے کہ امی میں جب مدرسے سے آیا میں نے مسلح بچھایا اور میں اللہ کے سامنے رونے لگا اور چین لگا امی اب اللہ اللہ مجھے بہت بھوک لگی ہے اللہ مجھے بہت بھوک لگی ہے اللہ آج تو امی بھی نہیں ہے میں بہت رویا بہت رویا اور جیسے ہی میں نے گھر میں تلاش کیا مجھے ایک سوکھی روٹی ملی اس کو میں نے کھایا امی لیکن وہ روٹی کی طرح آج تک مجھے کھانا نہیں ملا اور اس نے پھر کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے وہ گزہ عطا فرمائی کہ جس کی وجہ سے میرے دل کے اندر بھی عجیمہ کیفیت پیدا ہو گئی کہتے ہیں کہ یہ کوئی نہیں تھا خاجہ قدب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ بنے کاکی کہتے ہیں کہ روٹی کا ٹکڑا ہندی لفظیں اللہ نے وہ مقام یاد رکھیں